یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ٹوٹ رہا ہے مکھن کی طرح نرم ہے بلکل جس طرح چکن ہوتا ہے بلکل اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک تھا کو امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لیے بہت ہی زبزز بہت ہی کمال بہت ہی مزدار ریسپی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں بیف تکہ بنانا بہت ہی سان ہے بہت مزے کا بنتا ہے اکثر گھر میں بنایا جاتے ہیں سخت بن جاتے ہیں اچھے نہیں بنتے ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا بزار جیسا تو آج آپ کو بتائیں گے کہ ٹینڈر کرنے کے لیے کون کونسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور مسالے کون کون سے لگتے ہیں اور زبرت تکہ کس طرح تیار ہوتا ہے کمرشل ریسپی کس طرح بنتی ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ان کو مسالہ کس طرح لگایا گیا تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے تو مسالہ کے بعد ہم واپس آتے ہیں ٹھیک پر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو تیار کیسے کیا جاتا ہے دوستو تکہ بنانے کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے گوشت کی وہ بیف یا مٹن آپ لے سکتے ہیں تو میں نے اس طرح یہ بلکل چھوٹے سائز کی بوٹی کیا آپ اس سے بڑی بھی رکھ سکتے ہیں مجھے یہ چھوٹے لپساند ہے کیونکہ اس میں مسالہ بھی اچھا چلا جاتا ہے اور گلنے میں بھی آسانی دیتی ہے یہ تقریباً سوا سے ڈیڑھ کلوئے قریب میرے پاس یہ گوشت ہے تو یہ پہلے ہم ان کو گلانے والے مسالے شامل کریں گے یہ میرے پاس تھوڑی سی ٹاٹری ہے اور یہ سوہاگ ہے میرے پاس تقریباً آدھے سے بھی کم چمچ ہے چھوٹا اور یہ ایک بڑا چمچ ہے کچری پورڈر کا ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں جو ہے گوشت کو گلانے کے کام آتی ہیں پہلے ہم گلانے والی چیزیں لگائیں گے اس کے بعد دوسری چیزیں لگائیں گے اور اس کے ساتھ جو گلانے میں کام آتا ہے وہ ہوتا ہے سفید سرکاں یہ میں نے ایک بڑا چمچ شامل کی ہے اس سے خوشبو بھی اچھی آجاتی ہے اور سمیل وغیر بھی ختم ہو جاتی ہے یہ لیمن ہے یہ بھی گلانے کے کام آتا ہے تو اس سے بھی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور خوشبو آتی ہے ٹھیک ہے یہ مسالے جو ہیں میں نے لگا لی ہیں ان کو ایک دفعہ تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے بعد باری آتی ہے سپائسیز کی جس سے ٹیس بنے گا سپائسیز میں میرے پاس یہ ایک چمچ حریمیرچ کا پیسٹ ہے اور ایک سا دیر چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے یہ شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سپائسیز ہے میرے پاس ایک بڑا چمچ نمک ہے ایک چمچ جو ہے بڑا والا صبح مرچ کی ہے ٹھیک ہے یہ پونہ چمچ جو ہے تکا مسال ہے یہ آدھا چمچ جو ہے کالی میرچ ہے ایک چمچ کھٹا ہوا سوکھا دنی ہے ٹھیک ہے پونہ چمچ جو ہے کھٹی ہوئی صبح مرچ ہے اور گرم مسالہ ملے پاس آدھا چمچ ہے یہ میرے پاس جو ہے تکا مسالہ ایک چمچ ہے اور ایک چمچ اچار گوشت مسال ہے ٹھیک ہے یہ بزارρ والے ہیں باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے یہ گرمیاں موجود ہوتی ہیں تو یہ سارے چیزیں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ میرے پاس یہ سو گرام دہی ہے یہ شامل کر دیں گے اور دو بڑے چمچ جو ہیں میرے پاس ہے فرش کریم کے یہ شامل کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو اب ہاتھ کی محسسے جو نہیں مکس کرنا پڑے گا ہاتھ آپ کے صاف ہونے چاہیے اور جو ہے کیونکہ چمچ کے ساتھ اتنا اچھا مسائلے جو ہے مکس نہیں ہوتے تو اچھی طرح آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے اگر آپ کلر رساندہ ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کلر بھی شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زردہ کلر جو ہوتا ہے یا سورک کلر جو ہے وہ آپ شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے انہی مسائلہ جات سے اس کو تیار کرنا اور اتنا اچھا ٹینڈر ہوگا اور ٹیسٹ لا جواب آپ کہیں گے یہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے تو ابھی جو ہے اس کی جو میرینیشن ہے وہ کم از کم چھے گھنٹے ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو میرینیشن کے لیے یہ فریج میں رکھ دیں گے کم سے کم چھے گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ فل نائٹ جو ہے آپ اس سے زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر فل نائٹ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے تو تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو انگیٹھی پہ ملتے ہیں تو دوستو سیکوں پر ہم نے تکے لگا لیے ہیں اور انگیٹھی جو ہے ہم نے تیار کر کے انٹوں کے ساتھ اور اس میں کوئلیں جا لیے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے تقریباً 708 ہٹ بوڈیاں لگائی ہیں اور ان کا سائز تکے کا میں نے بلکل چھوٹا رکھا تھا آپ اپنی مرزی کا تھوڑا بڑا بھی رکھ سکتے ہیں تو ان کو اس کے اوپر رکھ دیں گے اور جو ہے ان کو دو دو تین تین منٹ بعد پلٹتے رہیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے بھی رہیں گے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں طالح حمدلہ بہت زبادہ خوشبو آ رہی ہے اور لوک چیک کرے تکوں کی ماشاءاللہ کتنی زبدست ہے تو تین منٹ کے بعد میں نے ان کی سائیڈ چین کی ہے اور اس طرح تین تین منٹ بعد ہم سائیڈ چین کرتے جائیں گے ماشاءاللہ کلر اور لوک چیک کریں مکھن کی طرح نرم انشاءاللہ بنیں گے یہ الحمدللہ آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں دو تین دوہ سائیڈ چین کر دی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا سا کلر جو ہے نہ آگیا بہت زبرز پیارا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا تو ابھی ان کو مزید جو ہے تھوڑی دیر لگی آپ نے سینگ کو حلکہ رکھنا ہے زیادہ سینگ ہونے دینا ورنہ یہ بہت زیادہ جائیں گے اندر سے کچھے رہیں گے ہلکے سینگ پر آپ ان کو تقریب پندرہ سے سولہ منٹ میں یا بیس منٹ میں پکانا ہے آپ نے ان کو کم از کم اپنی بوٹی کے سائیڈ سے آپ ان کو پکا سکتے ہیں اگر چھوٹی بوٹی ہے پندرہ منٹ اگر بڑی ہے تو بیس سے بائیس منٹ لگیں یہ یار ہے تو آپ ان کو جو ہے گی لگائیں گے گی سے جو ہے تککیں سافٹ ہو جاتے ہیں اور مزید اچھی طرح کک ہو جاتے ہیں تو آپ کسی برش کی مدر سے یا چمچ کی مدر سے اس طرح میں لگا رہا ہوں آپ تککیں سافٹ ہو جائے گا اور اچھی طرح کک ہو گا ماشاءاللہ تککیں تیار ہیں بہت ہی پیارا سا یہ دیکھیں کلر آگیا ہے تو ماشاءاللہ تککیں تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے پلیٹ میں اور باقی کے بھی اسی طرح ہم پکا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست لک اور مکھل کی طرح نرم ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیسے ٹوٹ رہا ہے مکھل کی طرح نرم ہے بلکل جس طرح چکن ہوتا ہے بلکل اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں باہر سے چکن کی طرح نرم ہے اور اندر سے جوسی ہے یہ دیکھیں کس طرح ٹوٹ رہا ہے زبردست تیار ہوئے ماشاءاللہ تو باتھی کی سیکھیں بھی اسی طرح پکا لیں گے تو یہ تو پکتی رہیں گی اب آپ کو میں ٹرائے کر کے دکھاتا ہوں کہ کیسے ٹکے تیار ہوئے ہیں تو اب آپ کو ٹرائے کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے تیار ہوئے ہیں سب سے پہلے بیٹے مصب کو جائے کراتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزے کے تیار ہوئے ہیں تو آپ نے اس اس بی کو اس سے ٹرائی کرنا ہے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں اور کوئی بھی سٹیپ مس نہ کیا کریں تو امید ہے آپ کو میری ریسی پساندہ ہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹکیشن ہون کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتے گے تو مجھے اجازت دینگلی ویڈیو رکھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ڈیو سکتراتی ڈیو سکتراتی ڈیو سکتراتی اگر پاکت پاکت زبora